ویلکم ٹو می لیسنرز تو آج کی یہ سٹوری مجھے مسٹر اشوک نے بھیجی ہے انڈیا سے مسٹر اشوک کہتے ہیں کہ یہ بات 1990 کی ہے جب راجستان اتنا ڈیولپ نہیں تھا جتنا کہ آج ہے 1990 تک تو راجستان میں کافی سنسان ایریاز تھے جن ایریاز میں آج کافی بڑی بلڈنگ ہو چکی ہے اور کافی بڑی بڑی سوسائٹیز بن چکی ہیں مسٹر اشوک کہتے ہیں کہ میں وہ رات کبھی نہیں بھولوں گا جب میری بیوی نے شادی کے بارہ سال کے بعد مجھے گڑنیو سنائی کہ وہ ماں بننے والی ہے اور میں پاپا میں تو خوشی سے جھوم رہا تھا مجھے بچے بہت پسند ہیں اور میری بارہ سال تک تو کوئی اولاد ہی نہیں ہوئی ایسے میں یہ خوشخبری کسی میرکل سے کم نہیں تھی ہماری فیملی میں تو جیسے جشن کا محول تھا اور اسی وجہ سے میں اپنی وائف کا پہلے سے زیادہ خیال رکھ رہا تھا جیسے جیسے وقت گزرتا رہا ویسے ویسے چیک اپ بھی کرواتے رہے میں اپنی وائف کو اسپیشل ٹریٹمنٹ دلوا رہا تھا اور وہ بھی پرائیویٹ کلینک سے جو اس ٹائم پر اس دور میں اتنی زیادہ کومن نہیں تھی میری ڈاکٹر نے ایک دن بتایا کہ بچے کی گروت نارمل نہیں ہے کچھ جلدی جلدی بچہ بڑھ رہا ہے تو میں نے ہس کے جواب دیا کہ ڈاکٹر صاحبہ یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ میرا بچہ جلدی جلدی سے بڑھ رہا ہے تو ڈاکٹر نے کہا کہ بچے کو نارمل بڑھنا چاہیے جلدی یا سلو دونوں ہی بچے کیلئے ٹھیک نہیں ہوتے یہ بات سن کر میں تھوڑا سا اندر سے ڈڑ تو گیا پر میری وائف گھبرانا جائے اس لئے اس کے سامنے تھوڑا کنٹرول ہی کیا اور اس کو تسلی دینے لگا کہ ڈاکٹر تو کچھ بھی بولتے ہیں ہماری ماں بولتی تھی کہ ہر بات ڈاکٹر کی بھی سننی نہیں چاہیے ہمارا بچہ بلکل ٹھیک ہے بس تم خوش رہا کرو اور اچھا اچھا سوچا کرو پوجا کرو بھگوان سب ٹھیک کر دے گا بچہ اپنے وقت سے پہلے ہی ہو گیا ڈاکٹر کے مطابق بچہ سات مہینے کا بھی پورا نہیں ہوا تھا ویسے تو سات مہینے میں بھی بچے ہو جاتے ہیں مگر سات مہینے بھی پورے نہیں ہوئے اور بچہ بہت زیادہ ہلدی تھا ہمارے گھر کی رونک تھا وہ ہمارے گھر کی شان میرا وارث میرا سب کچھ ہو بچہ ہی تو تھا مگر ہم نے یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ ہمارے ساتھ ایسا بھی کچھ ہوگا بچہ دن بہ دن جلدی جلدی بلڈ رہا تھا اور اس کا ویٹ بھی بہت گین ہو رہا تھا ڈاکٹر کے چیک اپ کے بعد ڈاکٹر نے بتایا کہ کچھ باتیں بتائیں ویسے تو جس میں بچے کا منٹلی ویک ہونا بھی بتا دیا ایکسٹریکٹرہ ایکسٹریکٹرہ بٹ ان سب باتوں کا ہم پر زیادہ کچھ اثر نہیں پڑھلا تھا ہمارے لیے تو یہی خوشی سب سے بڑی تھی کہ ہم ماں باپ بن گئے ہمیں اندر ہی اندر ڈڑ تو لگتا پھر بھی ہمارے لیے ہماری خوشیاں بہت انپورٹن تھی ایک رات ہمارا بچہ کچھ زیادہ ہی رو رہا تھا تو میری آنکھ کھلی میں نے دیکھا کہ میری وائف بچے کو دودھ پلا رہی ہے پھر بھی بچہ روتا ہی جا رہا ہے میری وائف کچھ بچے کا کچھ سمان لینے کے لیے باہر گئی تو میں بچے کا خیال رکھنے لگ گیا اور جب میری وائف آئی اور بچے کو سنبھالنے لگی تو بچہ ایک دم چھپ ہو گیا مجھے بھی تسلی ہوئی کہ بچہ فائنلی چھپ ہو گیا ہے اور میں بھی دوبارہ سونے کے لیے لیٹ گیا تھوڑی در کے بعد مجھے زور زور سے دروازہ بجانے کی آواز آئی باہر سے میں نے اٹھ کر اپنی وائف سے پوچھا کہ یہ تو برابر والے روم کا دروازہ بج رہا ہے میری وائف نے مجھے چپ ہونے کا اشارہ کیا کہ جیسے وہ مجھے بولنا چاہ رہی ہو کہ میں بچے کو سلا رہی ہوں بچہ سو رہا ہے چپ رہا ہوں میں بھی سمجھا کہ ہاں ابھی بچہ اتنا رو رہا تھا تو ابھی تو بچے کو وہ سلا رہی ہے تو ایک بار بچے کی نیند اچھے سے پوری ہو جائے تو پھر ہی میں اٹھ کر چیک کروں گا اور میں نے ایسا ہی کیا پر بار بار دروازے کی آواز سے میں تھوڑا سا پریشان ہو رہا تھا پریشان میں اس وجہ سے بھی تھا کیونکہ پورے گھر کے اندر میں میری وائف اور اس بچے کے علاوہ کوئی اور تیسرا موجود نہیں تھا اس لیے گھبرانا تو بنتا تھا اور اٹھ کر چیک کرنا تو بلکل بنتا تھا پر میں ہلکے ہلکے سے بھی اٹھ رہا تھا تب بھی میری وائف مجھے چپ رہنے کا اشارہ بار بار مکرتی رہی کہ جیسے وہ بولنا چاہ رہی ہو پلیز چپ کرو کوئی شوڑ نہیں کرو بچہ سو رہا ہے میں نے کچھ دیر ویٹ کیا اور جیسے ہی بچے کی آنکھ لگ گئی بچے بچہ آسانی سے جب سو رہا تھا تب میں آہستہ آہستہ باہر گیا اور میں نے دیکھا کہ برابر والا جو ہمارا جو روم ہے وہاں سے دروازہ بجنے کی آواز آ رہی ہے میں نے ڈڑتے ڈڑتے جیسے ہی دروازہ کھولا میں تو حیران رہ گیا میری وائف اندر سے دروازہ بجا رہی تھی میری وائف بہت ڈری ہوئی تھی اور وہ فوراں میرے گلے لگ گئی میں نے اس کو بولا کہ تم یہاں پر ہو تو بچہ بچے کے ساتھ اندر کون ہے میں جیسے ہی بھاگ کر روم میں گیا وہاں پر کوئی اور نہیں تھا اور بچہ آرام سے سو رہا تھا اکیلا اکیلا لیٹا ہوا تھا اور میں جس وائف کو روم میں چھوڑ کر گیا تھا وہ وہاں نہیں تھی جو مجھے بار بار چھپ رہنے کا اشارہ کر رہی تھی مجھ سے کنٹرول نہیں ہوا اور میں نے سب کچھ اپنی وائف کو بتا دیا میری وائف نے کہا کہ بچے کا سمان میں لینے آئی تھی اور جب میں واپس پلٹی واپس آنے کے لیے تو دروازہ باہر سے بنت تھا اس لیے میں دروازہ بجا رہی تھی ابھی اتنا بڑا یہ واقعہ ہم بھولائیں نہیں بھول رہے تھے کہ نیکس ڈے جب ہم سو رہے تھے تو بچے کے ہسنے کی آواز آ رہی تھی جب ہم اٹھے تو بچہ بستر پر نہیں تھا ہم ادھر ادھر دیکھنے لگے تو ہمیں محسوس ہوا کہ بچے کی آواز تو روم کے باہر سے آ رہی ہے اور جیسے ہی ہم روم کے باہر گئے تو بچہ سوفے پہ اکیلا لیٹا ہوا دیوار پہ دیکھ کر کچھ ہس رہا تھا بار بار اور جیسے ہی ہم آئے ہمیں آتا ہوا دیکھ کر بچہ ایک دم چپ ہو گیا ہمیں بہت حیرانگی ہوئی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے بچہ یہاں پر کیسے خود با خود پہنچ سکتا ہے یہ سب ہو کیا رہا ہے ہمارے گھر میں ہم یہ باتیں کسی سے شیئر بھی نہیں کر سکتے تھے کیونکہ ہمیں یہ لگا کہ ہماری بارہ سال کے بعد ہمیں یہ اولاد ہوئی ہے اگر ہم کسی کو یہ باتیں سنائیں گے جو ہمارے ہاتھ سے جو ہمارے گھر میں ہو رہے ہیں اگر وہ ہم کسی سے شیئر کریں گے تو ہر کوئی الٹی سیدھی باتیں کرے گا جس کو برداشت کرنا ہمارے لئے ممکن نہیں ہے جیسے تیسے وقت اور گزرا پھر ایک رات میں نے سپنا دیکھا کہ کوئی عورت آئی ہے جو بہت حسین ہے بہت لمبے بال ہیں جو اس کے پیروں تک پہنچ رہے تھے اور وہ کہہ رہی تھی کہ بہت جلد میں بچے کو اپنے ساتھ لیا جاؤں گی یہ تمہارا بچہ نہیں ہے یہ میرا بچہ ہے میں جیسے ہی گھبرا کر اٹھا تو میری وائف برابر میں رو رہی تھی میں نے پوچھا کہ کیوں رو رہی ہو کیا ہو گیا ہے میری وائف نے جب اپنا سپنا بتانا شروع کیا تو وہ بلکل وہی سپنا تھا جو میں نے دیکھا تھا میں نے بھی اپنی وائف کو اپنا سپنا بتایا اب تو یہ کچھ زیادہ ہی ہو رہا تھا میں جس پنڈت کو جانتا تھا میں نے اس کو یہ سب باتیں بتا دیں پنڈت نے کہا کہ گھبرانے کی بات نہیں ہے میں آ تو جاؤں گا لیکن آج میں نہیں آ سکتا میں کل تک ضرور آ جاؤں گا برہال تب تک پنڈت نے یہ کہا کہ میں یہ دھاگہ دے رہا ہوں جو اس کی رکشہ کرے گا جس کو ہم رکشہ کوچ بھی بولا کرتے ہیں اگر میں نام غلط لے رہی ہوں گائز تو پلیز مجھے کریکٹ کیجے کا تو دھاگے کو جس کو رکشہ کوچ بھی بولتے ہیں وہ پہنانے کیلئے بولا ہم نے اپنے بچے کے ہاتھ میں وہ رکشہ کوچ پہنا دیا معلوم نہیں وہ دھاگہ وہ بچہ بار بار کیسے کھول لیتا تھا ابھی تو وہ پندرہ سے بیس دن کا ہی بچہ تھا پھر بھی وہ دھاگہ کیسے کھول لیتا تھا بار بار ہم بار بار اس دھاگے کو پہناتے اور وہ بار بار دھاگہ کھول لیتا کبھی اکیلے میں وہ ہستا اور کبھی ہم جیسے ہی گود میں لیتے تو وہ رونے لگ جاتا ہم نے محسوس کیا کہ ہمارے آس پاس کوئی ہے ہم نے زور زور سے آواز دیکھ اور کہا کہ ہمیں پتہ ہے تم جو کوئی بھی ہو ہمارے آس پاس ہی ہو یہ بچہ ہمارا ہے ہم سے ہمارا بچہ تم نہیں چھین سکتی تو اچانک بچہ زور زور سے رونا شروع ہو گیا ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ بچے کو کیا ہوا ہے ہم نے یہی بہتر سمجھا کہ ہم لوگ جلدی سے ڈاکٹر کے پاس جائیں بچے کو لے کر اور ہم نے ایسے ہی کیا ڈاکٹر نے بچے کو چیک کیا اور بتایا کہ بچے کو تو آکسیجن پہنچ ہی نہیں رہی ہے بچے کی تو آکسیجن کی کمی ہو رہی ہے بچے کو فورن ایڈمٹ کر لیا گیا اور ٹریٹمنٹ سٹارٹ کر دیا گیا بچے کو آکسیجن دی گئی بچے کا ہر ممکن علاج ہوتا رہا پر پھر بھی نتیجہ وہی ہوا جس کا ڈر تھا ہماری خوشیاں اب پریشانیوں میں بدلتی جا رہی تھیں بچے کو آکسیجن لگائی بچے کا جو ہو سکتا تھا ٹریٹمنٹ وہ سب کیا پھر بھی بچہ چھلا گیا ہم سے بہت دور بہت دور جہاں سے ہم چاہتے ہوئے بھی بچے کو واپس نہیں لا سکتے تھے گھر میں سوک کا محول ہو گیا تھا میری وائف کو تو ایک دم شوک لگ گیا تھا وہ بالکل چپ ہو گئی تھی کچھ دن بعد وہ عورت پھر سے سپنے میں آئی اور میں نے دیکھا کہ میرا بیٹا اس کی گود میں ہے اور میرا بچہ بہت خوش ہے اور وہ ہس رہا ہے وہ کہتے ہیں نا کہ میں نے اپنی سٹوری آپ کے ساتھ صرف اس لیے شیئر کی تاکہ جو غلطی میں نے کی ہے وہ کوئی اور نہ کرے اگر میں وقت ضائع کیے بغیر پندت کو بلال لیلتا اور اس کا علاج کروا لیتا تو شاید ہمارا بچہ آج زندہ ہوتا کوئی بھی حادثے کا شکار ہو سکتا ہے گائیز مگر اگر ہم لوگ کسی اور کی باتوں پر ٹینشن لینے کے بجائے ہم کوئی کچھ کیا بول دے گا ہم وہ سب سوچے بغیر اگر ہم بچے کا علاج کراتے بچے کی پرابلمز کو سب کے ساتھ شیئر کرتے شاید کوئی حل نکلتا تو ہم اتنے بڑے نقصان سے بچ سکتے تھے مگر ہم دوسروں کے تانوں کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں دوسروں کی باتوں کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں اس لیے آج آپ سب لوگ کے ساتھ اپنی اسٹوری شیئر کرنے کا یہی مقصد تھا کہ گائیز کوئی پرابلم آ جائے تو پلیز شیئر کریں تھنکیو